پہلی بات یہ کہ کچھ کسان کھیتی کے ساتھ الگ الگ ویبسائیوں میں ہیں ساس کی سیواؤں میں ہیں تو کچھ مابزند ایسے ہیں کہ جس میں وہ سملت اسی وجہ کی انترکت نہیں ہوتے تو ان میں سے ادھکانس ایسے کسان ہیں جن کے نام پر کھیتی ہے لیکن کھیتی کے علاوہ باقی کام دھندوں میں وہ لگے ہوئے ہیں نمبر ون نمبر ٹو نرنتر ہم نے پریتن کیا ہے کہ اگر پاتر کسان چھوٹا ہو تو اس کے نام جوڑے جائیں وکسط بھارت یاترہ کے انترگت بھی انہوں کو نام جوڑے گئے ہیں اور ہم راجیوں کے سہیوک سے اگر پاتر نام کوئی چھوٹے ہوں گے تو نشجت روپ سے ان کو جوڑنے کا کام کریں کرسی سکھی کا مطلب ہے کسان کو کاموں میں سہیوک کرنا یا بتانا الگ الگ طرح کے کام ہیں کھیتی سے سمبندھت کتنا کھات ڈالنا چاہیے کون سا بیج ہونا چاہیے کیسے کیٹ ناسکوں کا چھڑکا ہونا چاہیے روگ اگر آیا تو ایسے ادھیں کو کام چھانٹے ہوئے ہیں اور ان کی ٹریننگ دے ہوئی ہے اور جو ایم او ایو ہوا ہے کیونکہ سیل فیلپ گروپ یہ گرامیڈ وکاس منترہ لے دیکھتا ہے تو سیل فیلپ گروپ کی جو ہماری دیدیاں ہیں بہنیں ہیں وہ الگ الگ کاموں میں جھٹیں محلہ اور زیادہ سنسرلی کام میں جھٹتی ہے نمبر ایک اور دوسرے اس سے ان کی آئے بڑھتی ہے تو وہ کسان کو مدد کریں گی ٹریننگ پر آپس کرنے کے بعد اور اس مدد سے کسانوں کی آئے بڑھے گی تو دونوں بے بھاگوں نے یہ کرسی سکھی کو ٹریننگ دیں گے اور کرسی منترہ لے ان کو کام تھرٹی فور تھاو جن ابھی ٹرینڈ کی ہے ان میں سے ابھی ہم نے تھرٹی فور تھاو جن چون تیس ازار کو ٹرینڈ کیا ہے یہ سنکھا الگ وقت نبی ہزار تک ابھی جائے گی ان کی آدمی کہاں سے آئے گی کسان الگ الگ کام کے ان کو الگ الگ پیسے دیے جائیں گے کسان دوارہ کیا سر کام جائیں گے یہ الگ الگ پیسے اس کو کسان کے دوارہ دیے جائیں الگ الگ راج اپنے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں وہ راج کے ادھکار چھتر میں ہیں ابھی کیندر سرکار کی راسی چھے ہزار ہے